جی ویورز اسلام علیکم میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ڈرامے بازیاں میں آپ اپنی ٹیم کے ساتھ اس لیے حاضر ہوں آؤں کہ ایک بڑا ہی ایشو اٹھا ہے ہمساہ ملک کے حوالے سے ملک بھارت ہو یا پاکستان شو بیس کی دنیا میں فنکاروں کو چاہنے والی دنیا وہاں پر بھی موجود ہے اور یہاں پہ وہاں کے لوگ پاکستانی اداکاروں سے محبت کرتے ہیں اور یہاں کے لوگ بھارتی اداکاروں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں ہر اس چیز کو نظر انداز کر کے کہ کس لیول پر ہماری کیا دشمنی ہے کس لیول پر ہمارے ملک کے ساتھ کیا زیادتی کی جاری ہے ہم یہ سارے دکھ بلا کر وہاں کے فنکاروں کو چاہتے ہیں اور وہاں کی پبلک ہمارے فنکاروں کو چاہتی ہے تو پاکستان کے فنکار جو ہے وہاں کام کرنے کے لیے جاتے ہیں اور ان کی فلموں میں کام کر رہے ہیں اور پاکستانی فنکاروں کی وجہ سے بھارتی فلمیں اس وقت جو ہے وہ کامیاب جاری بھارت کا ایک سپر سٹار سلمان خان سلو بھائی سلو بھائی سلو بھائی آپ کو سلمان خان پسند ہے بہت زیادہ یہ تو اب میں پوچھ بھی نہیں سکتا کہ کیسے حادثہ کے پسند ہے زیادہ جو کہہ دی ہے تو سمجھ جائیں آپ کی ساتھ سلو بھائی اتنی ویریشن دی دی بچی نے ویریشن تو دیکھے اس لیے کس ویریشن میں اس نے کہہ دی ہے نال دبانگے فلم چی کام کرنا اسی سٹیج دے آگے سلمان خان شاید جتنے زیادہ مقبول ہندوستان میں ہے اس سے زیادہ مقبول وہ پاکستان اور ایک دور تھا کہ جب ہندوستان کی فلم نیسٹری پر راج کرنے کے لیے ایک خوبصورت لڑکی آئی اور حسینہ آلم بن کر آئی بلکل ایسے جی مس ورڈ بنی اور اس کے بعد انہوں نے ہندوستان کی فلموں میں تباہی مچا دی میں کہتا ہوں کہ ان جیسے رول جو ہے وہ بہت کم لوگوں کے حصے میں آتے ہیں اور وہ ہیں ایشوری آرائے ایشوری آرائے آپ کو تو ایشوری آرائے بہت پسند ہوگی یقیناً آپ نے پھر ساکی خان کے ڈرگی کو جیسے قریب نہیں گیا ہوں نہیں 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 مجھے نا انہوں نے ایک اندھی کا کریکٹر کیا ایک فلم کے اندر میں کہا رہا ہوں کہ بس کسی کیا سکتا میں کلاہ بھی کر سکتا ہوں مکمل ہے دیو داس ان کی زندگی کی وہ فلم ہے جسے زبر ترس قیامت تک جسے فرہموشنی کیا جا سکتا ہم دل دے چکے سب ہاں جی کیا بات ہے آپ تو ویسے بھی دل دے چکے اور آپ تو میں بل بھی دے چکے دل بھی دے چکے بل بھی دے چکے اور دل بھی دے چکے جو لکھا تھا وہ بھی دے چکے دیو میکی صاحب کہتے ہیں کہ مجھے شوری آرائے ایسی سال کی بھی عمر میں مل جائے تو نہیں چھوڑوں گا شادی کر لوں گا کیوں میں ایسی باتیں کر رہے ہوں اللہ سلامت رکھے خدا آگا آسا ہے بارال یار یہ شرم کرو کوئی حیاء کرو یار اچھا وہ ہو اینیم بھی کی اور اچھا وہ میرے گل یوں پڑ رہا ہے جیسے طلاق مہنے دیں مگر آپ اتنا ضرور خیار خیال رکھیں تو آپ اتنا ضرور خیال رکھیں ذرا غور سے دیکھیں ہماری آرٹسٹ کی ذرا سے اور یہ ہمارے پاکستان کے شوری آرہا ہے کیا بار میں چاہوں گا سارا آپ کی کیمرمنز سے میں یہ خودارش کروں گا کہ وہ جو ہے نا ان کی آنکھوں کا کلوز ذرا لے ان کی آنکھیں بہت خوبصورت ہیں اچھا آپ نے نہیں یہ میں سیریس کھہ رہا ہوں میں پلیز خدا آگا آسا نہیں مجھے پتہ ہے زندگی میں کہیں تو مجھے کچھ کہتے خدا آگا اس لیے میں کبھی آپ نے مزاق کیا ہی نہیں آپ امیجہ کھنے اچھا سرفرا آپ کی یہ کوالیڈی ہے جب بھی کہتا ہے سیریس کہتا لیکن مانتا کوئی کہتا ہے خوبصورت ہے ماشاءاللہ بہت پیاری ہیں سونی بڑی ہے کروڑ پیاری برفیون دی آپ نے خواتین کے حوالے سے ماضی میں جتنے کردار ادا کی ہے جس طرح کی خواتین آپ نے پسند کی ہے نا اس حوالے سے آپ سزا کے طور پر ایسی لڑکی کو دیکھنا بھی جرم ہے ماشاءاللہ بہت پیاری ماشاءاللہ بہت پیاری کسانے نا نکائے ڈسپوزیبل سیرہ جیب چھ رکھیا اور انہیں کئی عورتیں کدھر ہی عورت من سکتی اور انہیں کئی عورتیں ایسیوں میں رکھئے جنہوں جان لکے وائر لوگ کو نوڑا پہندہ اچھا خواتین حضرات میں آپ کو بتاتا کنوں اچھا خواتین حضرات میں بتاتا چلوں میں بتاتا چلوں جی ایشوریا رائے بھارت انڈسٹری کی اتنی خوبصورت اداکارہ ہے کہ انڈیا اور پاکستان میں کوئی بھی لڑکا اگر کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے اور وہ اس کو مو نہیں لگا رہی تو اس لڑکے نے اسے یہ کہہ دیا ہے نا کہ تم بالکل ایشوریا رائے لگ رہی تو ادین بکی کوئیتے ہیں ادین بکی کوئیتے ہیں اتنی حسین عورت جو ہے وہ اور جڑی ریجیکٹ کر دی منڈے نو منڈا بھی کہہ رہے ہیں انڈا نکل جا پریڈ ڈی تو اچھا پر جا رہا ہے سلمان خان اور ایشوریا رائے کا اسی دور میں عشق شروع ہے ادین اللہ آنکھوں کی غستاخیاں بھئی صاف ماں بھو آنکھوں کی بغیر تنیا ہمارا جی قبطین ادین ادین میں بتا رہا تھا کہ ایشوریا رائے اپنے دور کے خوبصورت ہیرو ہے اور سلمان خان اپنے دور کے خوبصورت ہیرو دونوں کی محبت کے چرچے دنیا بھر میں پھیلے اور دونوں نے کافی سال زندگی کے اکٹھے گزارے بلکہ میں کہوں کہ ایک گھر میں گزارے تو یہ غلط نہ ہوگا ہاں جی ایک گھر میں ایک چھت کے نیچے گزارے اور این اس وقت جب دونوں نے شادی کا فیصلہ کر لیا نجانے کیا ہوا کہ اس دن سلمان بھائی کو کچھ تھوڑی سی زیادہ چڑ گئی اور انہوں نے اس حسن کی بے قدری کی میڈیا بتاتا ہے وہاں کی اخبارات میں اس وقت لکھا گیا کہ انہوں نے ایشوریا پر ہاتھ اٹھایا اور ایشوریا کو یہ بات پسند نہیں اور ایشوریا ان کی زندگی سے نکل کر بچن خاندان کی بہو بن آپ جانتے ہیں بچن خاندان جی جی بالکل کیونکہ وہ بچن صاحب کے ایک پروگرام کرنے کے لیے آگئے وہ چار اپشنز وہ دے دی انہوں نے اور تسلمان خاندان صاحب وہ ذرا نشے میں دے ان کو اپشن کی سمجھ نہیں آئی اس آج ان کا بریک اپ ہوا تھا تو وہ ایک فلم شروع اسی ڈائی اکشر پریم کے ہاں ڈائی اکشر پریم کے وہ بچن تو ابھیشک ابھیشک بچن آپ ابھیشک کے بارے میں کتنے بڑے فنکار ہیں مجھے نہیں بتا ابھیشک کی فلمیں نہیں دیکھیں آپ نے حمیتہ بچن کی دیکھیں حمیتہ آپ تو خیر اتنا بڑا نام وہ تو بھگوان کیا بات ہے بچن صاحب تو ایسا ہوا کہ ایک ہی فلم میں ڈائی اکشر پریم کے اس میں اکٹھی ہوئی ایشوریا رائے اور ابھیشک بچن اور ان دونوں کے درمیان پھر لب ہو گیا وہ سلمان بھائی کی ستائی ہوئی اور سلمان بھائی کو چھوڑ کر جب عشق زوروں پر ہو اور بریک اپ ہونا تو پھر ایک مضبوط سہارے کی ضرورت ہوتی ہے اور اس وقت ایشوریا نے یہی محسوس کیا کہ ابھیشک سے مضبوط سہارہ مجھے نہیں ملے گا سار ابھیشک کے بیوائی میں یہ تھا کہ فلم کا تو پتہ نہیں کامیاب ہو یا نہ ہو ابھیشک اور ایشوریا رائے کی کہانی آگے بڑی اور ابھیشک اور ایشوریا کی شادی ہوئی شادی کو اٹھارہ سال ہو گئے ہیں ان کی ما شاء اللہ ایک چودہ پندرہ سال کی بیٹی ہے اور وہ بھی مستقبل میں فلم میں آنا چاہتی اور میں ایڈوانس بتا دوں کہ آنے والے دو چار سال بعد وہ بھارت فلم اڈیسٹری کی مقبول ہیروین ہوں گی یو آرائیٹ سر ایسا ہی نہیں جی ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے مگر لیٹسٹ اطلاعات جو ہیں لیٹسٹ اطلاعات کے مطابق بڑی دکھ اور تکلیف کے ساتھ یہ بالہ سانی پڑ رہی ہے کہ یہ جوڑی بھی ٹوٹ چکی ہے ہاں سننے میں آ رہا ہے سننے میں یہ کنفرم ہو چکا ہے وہاں کے میڈیا نے کنفرم کر دیا ہے کہ ابھیشک اور ایشوریا رائے کے درمیان طلاق ہو چکی لب میرے سختی چل رہی دیکھو نا تو سکھڑے کھڑے انسان دی طلاق ہو رہی ان دونوں کے درمیان طلاق ہو چکی ہے مگر حیران کن بات اب شروع ہونی ہے اٹھارہ انیس سال بیس سال پہلے سلمان اور ایشوریا کا بریک اپ ہوا اور ابھی ہندوستان کی عوام اور پاکستان سے اور دنیا پر سے تعلق رکھنے والے جو مدہ ہیں فین ہیں ایشوریا اور ابھیشک کے وہ اس دکھ کو بھلا نہیں پا رہے بہت سارے لوگ تو اس بات کو تسلیم ہی نہیں کر رہے کہ ان دونوں کے درمیان طلاق ہو چکی ہے ایک نئی خبر بجلی بن کر گری ہے کہ وہ عشق جو تھا سلمان اور ایشوریا کا وہ ختم نہیں ہوا توپا بڑ بلریا سی ایستا چنگاری جو تھی چنگاری بڑک اٹھی ہے اور ان دونوں کا پھر سے ملاق ہو گیا اور سننے میں یہ آیا ہے کہ سلمان اور ایشوریا خفیہ شادی کر چکے ہیں آپ اگر یہ دونوں شادی کر لیں ایشوریا اور سلمان تو آپ کو یہ اچھا لگے گا برا نہیں نہیں بلکل نہیں اچھا لگے گا برا لگے گا پہلے تو ماشاءاللہ ان کی بہت پیاری ایک بیٹی ہے وہ میں نے دیکھی ہوئی ہے اور ان کی ہزبین بھی ہے جو ٹھیک ہے باقی پتہ نہیں یہ میڈیا اپنی طرف سے باتیں کرتا ہوگا نہیں یہ وہ جو سلمان نے 55 سال کی عمر تک اس کا انتظار کیا شادی اس کا کیا کسور ہے دیکھ ایس امرے کرنی نہیں سی چاہی دی ساہ جی ایس امرے انہیں اک دوڑی سامنے کھنگ کے شرمیندے اندے نا اندے نا چاہی دا جوانتے عمران چکی رکھی محبت محبت ہی آہا چاہی دا این دلگ آرکا انہیں اپنے آپ کو cover کیتا ساہ جی محبت محبت ہی آہا لیکن ڈا صاحب میں یہ کہوں گا کہ جہاں پر اگر تو ان کا بریک اپ ہو گیا ہے ڈائی ووز ہو گیا ہے اشویریہ کا ابھی شیخ سے ہونا تو نہیں چاہیے تھا اگر ہو گیا ہے تو سلمان خان نے بڑا انتظار کیا ہے بڑا انتظار کیا ہے 18 سال بڑا عرصہ ہوتا ہے 18 سال کسی کے عشق میں وہ کسی سے شادی نہ کرے کیسی کیسی لڑکی نہیں ہے سلمان خان کے ساتھ ہی ایسی ایسی جو بھی آئی وہ ہٹ ہو گئی جو اس کے ساتھ ہی روئی نے آئی وہ ہٹ ہو گئی اور جو اشویریہ کے ساتھ وہ بھی ہٹ ہو گیا اب بے شک بھائی پتہ نہیں کیوں نہیں ہٹ ہو گیا اگر یہ اگر یہ موسم ملاب کا شروع ہو ہی گیا ہے تو مجھے یہ لگ رہا کہ ریکہ جی نے بھی شادی نہیں کی مطاب صاحب کی چکر میں وہ تو دیکھیں وہ ان کے ہندو مذہب کے مطابق ان کے جو تھے کیا کہتے ہیں بڑے کیا کہتے ہیں جی ان کو پندت پندت سہبان نے کہا تھا کہ ان کی کنڈلیاں جنم کنڈلیاں ملائیں انہوں نے کہا جی ابھی اگر امیت آپ کے ساتھ شادی کر لی ریکھا نے تو امیت آپ صاحب دنیا سے چلے گئے وہ کنڈلیاں نہیں ملی پتہ نہیں ہو انہوں آنٹی اور انہوں پندتانوں پہہ دیتے ہیں امیت آپ صاحب دی بوٹی نے ملائب دا موسم شروع ہے شکر کارو ملائب دا موسم شروع ہے ملائب دا موسم شروع ہے پوراں ماشی دی راہ نو تاٹی کنڈلت نہیں ہے ساگتا کوئی سپنی تاٹی بھی مقدر جا رہے کیونہ اپنی سپنی بھی آنا چاہ رہے ہو جی خواتین و حضرات تو یہ اس پروگرام کے توسط سے یہ معلومات آپ کو دینا چاہ رہے تھے مگر یہ بات تو کنفرم ہوگی ہے کہ ابھیشک بچن اور ایشوریہ رائے کے درمیان طلاق ہو چکی ہے اور یہ بڑی تکلیف دے بات ہے مگر یہ بات ابھی تک کنفرم نہیں ہوئی ہے کہ سلمان خان اور ایشوریہ کی شادی خفیہ ہو چکی ہے مگر بھارتی میڈیا یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ پرانی محبت ختم کبھی ہوئی ہی نہیں تھی اور اسی وجہ سے یہ طلاق بھی ہوئی ہے اور ان دونوں نے خفیہ شادی بھی کر لی ہے اگر تو ابھیشک اور ایشوریہ کے درمیان طلاق ہو چکی ہے وہ کسی وجہ سے بھی ہوئی ہے تو ایشوریہ رائے کو حق ہے کہ وہ اپنی باقی کی زندگی گزارنے کے لیے جہاں جی چاہے شادی کرے تو پھر جہاں جی چاہے شادی کرے تو میرا خال میں ان سے محبت کرنے والا سلمان میں پھر کیا برائی تھی تو پھر وہ ایشوریہ پڑھی خوش قسمت ترین عورت ہوگی کہ اس نے زندگی میں اپنے ماں باپ کی بھی مانی اور مجازی خدا کے ساتھ زندگی گزاری اور جل سے محبت کی پھر آخری عمر میں ان سے بھی شادی کر لی ہے خدا کے نہیں بچرنگی بھائی کی طرف ہے ہم یہی کہیں گے کہ یہ ساری جو افواں ہیں شادی والی اگر سچ ہوں تو اللہ کے لیے ان کی لائف اچھی گزرے اور اگر غلط ہوں تو پھر بھی اللہ پاک ان کے بارے میں بہتری فرمائے تاہم ان کے جاننے والے ان کے چاہنے والے ان کو دیکھنے والے وہ بہت اس حوالے سے پریشان تھے اور معلومات چاہتے تھے ہم اپنے اس پروگرام کے حوالے سے معلومات دے رہے ہیں بہت شکریہ سرفراز ویکی صاحب ساکی خان صاحب گبرو صاحب اور میری پیاری شہزادی سٹار ہماری مناحل خان اکیل حیدر صاحب عظیم ویکی صاحب تمام دوستوں کا بہت شکریہ آپ لوگوں کا بہت شکریہ آپ بڑی محبت سے میرا پروگرام دیکھتے ہیں اور اپنی رائے میسج کی صورت میں بھیجتے ہیں اور میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کی رائے پر منوان عمل کیا جائے آئندہ پروگرام تک کیلئے اجازت دیجئے بہت سارا خیال رکھئے اللہ حافظ